ہم نے سور فاتحہ کی تلاوت سنی سور فاتحہ سورت الشفاء سورت الدعاء مفتاح الكتاب ام الكتاب اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں امت محمدیہ کے سوا کسی امت کو عطا نہیں فرقا ایک سور فاتحہ اور ایک ماہ رمضان ایک مرتبہ سرکار مولا کائنات سیدنا علی مرتزہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا کہ اللہ امت محمدیہ کو ہلاک نہیں کرے اگر اللہ کو امت محمدیہ کو ہلاک کرنا ہوتا تو اللہ یہ دو چیزیں امت محمدیہ کو کبھی عطا نہیں کرتا نمبر ایک سور فاتحہ اور نمبر دو ماہ رمضان یہ دونوں بڑی نعمت ہے یہ صرف امت محمدیہ کا مقدر ہے ہم سے پہلے کسی امت کو یہ نصیب نہیں ہوا سور فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے حمد سے اپنی حمد سے آغاز کیا اس کو سور فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اس میں دعا کرنے کا طریقہ سکھا جیسے جب کوئی ہماری محفل میں کہتا ہے نا الفاتحہ تو اس وقت لوگ دعا کرنا کہ اللہ یہ دے دے اللہ وہ دے دے اہل السنت میں یہ جو طریقہ ہے نا الفاتحہ تو اس میں آپ کو سور فاتحہ پڑھنے اب وقت بچے تو یہ دے دے وہ دے دے اس لیے کہ کیا کیا مانگو کہ کتنا مانگو لیکن سور فاتحہ پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ سور فاتحہ جس نیت سے پڑے اور سور فاتحہ پڑھنے میں اب بندے کو مانگنے کا ٹائم نہیں ملے گئے تو جتنی اس کی مرادیں تھی سور فاتحہ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اس کو وہ ساری مرادیں عطا فرما دے بلکہ سرکار خاجہ عثمان حرونی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو سور فاتحہ پڑھتا ہے اللہ اس کو ستر انبیاء کا ثوابتہ فرماتا ہے بڑی برکت ہے اس کی سورت الفاتحہ کی تو اللہ تعالی نے اس میں دعا سکھائی اور یہ ہے اس کا آغاز الحمدللہ یعنی قرآن میں پہلے کیا ہے الحمدللہ کئی وجوات میں سے سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی گئے تو سب سے پہلے روح آپ کی ناک میں گئے روح آپ کی جب بھی کوئی چیز ناک میں جاتی ہے تو آدمی کو چھینک آتا ہے ہمیشہ یاد دیں آپ نہیں کبھی بچپنے میں کوئی بچے شرارت کرتے ہیں تو کچھ شرارت کے طور پر ناک میں کچھ ڈالتے ہیں تو ناک میں ڈالتے ہیں تو چھینک آتا ہے دھول جائے یا کوئی چیز چلی جائے جیسے لوگ تمباکو اگر آپ بھونتے ہیں گھروں کے اندر ہمارے ہیں تو چھینک آتا ہے تو ناک میں جب روح گئی تو چھینک آئی اور چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک آتا ہے اور چھینک آتا ہے تو جو سب سے پہلے آپ کی زبان سے نکلا وہ الحمدللہ یعنی انسان نے سب سے پہلی جو بات کہی وہ الحمدللہ بڑی برکتی اسی لیے چھینک ہمیشہ زندوں کو آتی آپ کہیں گے جمائی بھی تو زندوں کو آتی ایک بات یاد رکھنا نین جو ہے وہ موت کی چھوٹی بہن ہے نین میں کبھی چھینک نہیں آئے گی اگر کسی بندے کو پہچاننا ہے کہ یہ سو رہا ہے کہ یہ جاگ رہا ہے تو یہ دیکھ لینا کہ اس کو چھینک آ رہی چھینک اگر نہیں آئی سمجھنا سو رہا ہے اور اگر چھینک آ گئی سمجھنا نہیں سو اس لیے کہ چھینک زندگی کی علامت اور موت کی چھوٹی بہن ہے نین اس لیے سوتے والے کو کبھی چھینک اچھا چھینک پر الحمدللہ کیوں کہتے ہیں ہمارے حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ چھینک پر الحمدللہ اور یہ بھی ہے کہ کوئی اگر چھینک ہے وہ الحمدللہ کہے تو آس پاس میں جو مسلمان ہے اس پر واجب ہے کہ وہ چھینک کا جواب دے اس کا حق ہے کہ وہ جواب دے یہ ارحم وک اللہ کہے کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے پھر چھینکنے والا یادی کہ اللہ کہے اللہ تجھے ادایت پر قائم رکھے اور چھینک پر الحمدللہ کیوں کہتے ہیں تو آج سائنس کہہ رہی آج کہہ رہی سائنس کہ جب کوئی چھینکتا ہے تو اس کی سانس رک جاتی ہے اندر کی سانس اندر باہر کی سانس باہر یہ سائنس کہہ رہی ہے تو چونکہ سانس رک جاتی ہے اور چھینکنے کے بعد اسی لئے آپ دیکھنا جب چھینک آتی ہے تو آدمی کبھی آنکھ کھول کے نہیں چھینک سکتا گوھر کیجئے جب بھی آپ کو چھینک آئیں گے آپ کے آنکھیں خود بخود بند گئے اگر کوئی آنکھیں چھینک کر کھول کے چھینکنے کی کوشش کریں آنکھیں باہر آ جائے گی اس لئے آنکھیں کھول کے کوئی چھینک ہی نہیں سکتا چھینکے تو آنکھیں باہر آ سکتی ہے کیونکہ وہ زندگی میں ایک ٹھائرہ ہوتی ہے سانس رک جاتی ہے اور پھر چھینک کے بعد دوبارہ سانس شروع ہوتی ہے تو گویا کہ وہ شکر ہے الحمدللہ نئی زندگی میں لئے چھینک کے بعد اس لئے وہ الحمدللہ جو الحمدللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی آپ کتنی بھی تعریف کر لے کتنی بھی کر لے کتنی بھی کر لے اللہ کی تعریف نہیں ہو سکتی حق ادائی نہیں ہو سکتا لیکن جو الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے یا اس نے اللہ کی تعریف کر دی بہت پیاری چیز